السلام علیکم دوستو میرے نام سکیدون ہے آپ میرے ڈیجیٹل چینلز دیکھ رہے ہیں شورٹ ٹریڈنگ آپ نے کرنی ہے فوریکس کرپٹو سٹاکس کمالٹی مارکٹ میں کیوں کرنی ہے پیسہ بنانے کے لیے کرنی ہے نا تو اچھی ٹریڈنگ کرنے کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم سب سے پہلے تو غلطیاں ہائلائٹ کریں کہ ٹریڈنگ مارکٹس کے اندر یہ یہ غلطی نیا بندہ کرتا ہے نیا ٹریڈر کرتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ میرے سالوں کے تجربے سے جو غلطیاں میں نے سمرائز کی ہیں اور جو تقریباً بہت سے لیجنڈری ٹریڈرز کی بائیگرفیز پڑھنے کے بعد ان کے ساتھ کام کرنے کے بعد ان میں سے کچھ کے ساتھ کام کرنے کے بعد جو ایک کامن سکسیسفل ٹریڈرز کی ٹریٹس ہیں یا ان کی غلطیاں ہیں وہ آپ کے سامنے ہائلائٹ کی جائیں so that آپ اپنی ٹریڈنگ جرنی میں دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھا کے جو غلطیاں انہوں نے جو ٹھوکریں انہوں نے کھائیں وہ کھائے بغیر اپنی ٹریڈنگ جرنی میں کامیابی کے سفر پہ آپ آ جاؤ آج کی اس ویڈیو میں جو ٹریڈرز کرتے ہیں جس کو ابھی تھوڑی دیر میں سکرین شر کر کے میں آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا اور بیسکلی یہ ایک کامنٹ ہے جو میری one of my videos کے کامنٹ سیکشن میں مجھے محصول ہوا کہ جو کامنٹ ایک thought process آپ کو بتا رہا ہے ایک سوچ آپ کو بتا رہا ہے سب سے پہلے اپنی سکرین پہ یہ کامنٹ پڑھیں یہ کامنٹ کیا ہے بھائی کا بھائی بیسکلی یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب گولڈ کی جو ہم نے ایک ریسنٹ ٹریڈ دی تھی جس میں stop placement کافی wide تھا تو وہ کہے رہے ہیں اتنا wide stop اگر آپ ایک ٹریڈ میں دے رہے ہو تو یہ تو stop hit ہو گیا تو پورے کا پورا trade account wash ہو جائے گا تو یہ جو سوچ ہے یہ جو comment ہے یہ one of the most cardinal sin ہے بہت بڑا گناہ ہے ٹریڈنگ مارکٹس کے اندر کے جس کو تھوڑی دیر میں screen share کر کے ابھی میں آپ کو proof کروں گا کہ stop loss جتنا مرضی بڑا کیوں نہ ہو ضروری نہیں ہے کہ بڑا stop loss ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا risk بڑھ جائے گا آپ کے کسی ایک ٹریڈ میں دیئے گئے risk has nothing to do with کتنا بھی بڑا stop loss کیونکہ stop loss ہمیشہ آپ اپنی مرضی سے چوز نہیں کر رہے ہوتے یہ market condition آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ stop loss کہاں پہ ہے stop loss آپ کی مجبوری ہے market نے آپ کو یہ stop دیا تو وہ stop اب لینا آپ کی مجبوری ہے اپنی lots کو اپنی position کو اپنی quantity کو جس asset کو buy sell کر رہے اس کو adjust کرنا اب آپ کا کام ہے تو without wasting in time ویڈیو آج کی start کرتے ہیں پہ آج کا content news to logical ویڈیو پر like کیجئے گا چینل کو subscribe کر کے بھل آئیکن پر click کیجئے گا آئیں سب سے پہلے یہ میں آپ کو stop loss کا concept سمجھاتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اس بہت بڑے trading markets کے گناہ سے خود کو بچانے چلیں جی gold market کے ڈیلی پر اپنی screen پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سمجھیں اس چیز کو let's suppose یہ آپ کے سامنے bullish market ہے اور اس bullish market کے اندر یہ relevant support areas ہیں کہ جن support areas کے اوپر pull back دے کے within this bullish trend آپ trend کی direction میں قیمتوں کے اٹھنے کے clue دینے والی candles کے شکلوں کو تلاش کریں گے blind entry کے ساتھ ان شکلوں کے آئے بغیر ان relevant support level سے trend کی direction میں آپ trade لیں گے let's suppose آپ یہاں سے buy کرتے ہو اس support level سے اور market آپ کو stop loss let's suppose یہاں پہ 200 point نیچے دے رہی ہے daily price chart پہ آپ کام کر رہے ہو تو you can not say کہ آپ 200 point کا stop loss ہے تو آپ کا risk بڑھ جائے گا اگر 100 point کا stop loss ہے تو آپ کا risk بڑھ کم ہو جائے گا 400 point کا stop loss ہے آپ کا risk بہت زیادہ ہو جائے گا نہیں risk کو آپ نے اپنے stop loss کے حساب سے adjust کرنا ہے stop loss کو risk کے حساب سے adjust نہیں کرنا اس کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ gold market کا price chart اپنی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس gold market کے اندر یہاں پہ یہ جو bearish pin bar آپ کو یہاں daily price chart پہ نظر آ رہی ہے جو تقریبا تب بنی ہے جی 4 December کو بنی ہے اور یہ bearish pin bar ایک بڑے زبدوس resistance area یہ آپ کے سامنے میں نے highlight کیا اس resistance area کے اوپر بنی weekly price chart پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس bearish pin bar کے آنے کے بعد یہ ایک multiple inside bar pattern یہاں پہ آ گیا یہ multiple inside bar pattern کے breakdown کو جراب ہم نے trade کیا multiple inside bar pattern basically candle کی ایسی شکلیں ہیں دو یا دو سے زیادہ candles کی ایسی شکلیں ہیں کہ جس میں پہلی candle کے high اور low پہلی candle 5 December کی candle کے high اور low کے اندر اگلی candles ہوتی ہیں اور یہ 5 December کی candle کے high اور low کے اندر 6 December اور 7 December کی candle ہے تو ان candles کے شکلوں کو basically ان کے break out کو کسی ایک direction میں ہم نے trade کرنا ہوتا ہے جس کے break out کو یا ہم sell side پہ trade کریں یا ہم upside buy side پہ trade کریں تو اس case کے اندر ہم نے یہاں پہ sell side پہ اس کے breakdown کو trade کیا اب اگر ہم نے اس کے breakdown کو یہاں پہ trade کیا تو obviously جو پہلی candle جس کے high اور low کے اندر اگلی candles ہے 5 December کی اس کے high کیوں پر stop ہوگا تو یہ جو comment آپ نے پڑھا جس میں بھائی نے کہا تقریباً 300-380 points کا stop ہے تو یار آپ micro lot پہ کام کر لو gold کے اندر آپ کا جو broker ہے وہ آپ کو مختلف trade کر رہے ہو standard lot کا مطلب ہے 100 ounce trade کر رہے ہو آپ کو کون کہتا ہے آپ 10 ounce trade کریں آپ کو کون کہتا ہے آپ 100 ounce trade کریں اگر آپ نے آپ ایک آنٹس trade کر لو ایک آنٹس کا مطلب ہے 0.01 ایک آنٹس اگر آپ trade کرتے ہو تو ایک آنٹس کا مطلب یہ ہے اگر 400 point کا بھی stop ہو تو 40 dollars کا آپ کا اس trade کے اندر risk ہوگا تو پورا trade account کیسے پھٹے گا آپ کا آپ کہہ رہے ہیں پورا trade account wash ہو جائے گا تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ آپ کا risk adjust ہوتا ہے ہمیشہ stop distance اور آپ کی stop placement کے حساب سے stop loss یا stop placement آپ ابھی بھی نہیں adjust کر رہے ہوتے اپنی risk amount کے حساب سے بیکر یہ stop کہاں پہ دینے یہ market کی condition آپ کو بتائے گی ٹھیک ہے اب دیکھنا simple سی بات ہے مثال کے طور پر میں نے تھوڑی در پہلے آپ کو example دی دوبارہ ایک example میں آپ کو دے رہا ہوں یہ market کا bearish trend ہے bearish trend وہ trend جہاں پہ ہر high پچھلے high سے نیچے ہر low پچھلے low سے نیچے اب اس bearish trend کی زندگی کا فیصلہ کرنے والا یہ والا particular most recent lower high swing resistance area ہے کہ جب تک market اس point سے نیچے ہے یہ bearish trend زندہ ہے intact ہے جب market نے ایک ایسا اس point کو break کر کے high بنا دیا جو پچھلے high سے نیچے نہیں بلکہ اوپر تو یہ bearish trend خطرے میں پڑے گا اس کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے وہ تمام لوگ جو اس bearish trend کی direction میں short sell کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی market میں pull back آئے گا ultimate stop placement ان کا اس particular level سے اوپر ہوگا اب imagine کریں اس level کے بالکل نیچے اس point کی اوپر اگر قیمتوں کے trend کی direction میں گرنے کے clue دینے والی candle کی شکل آپ کو مل جاتی ہے تو stop آپ کہاں پہ دیں گے stop پھر بھی اس کے اوپر ہوگا اب آپ کہیں نہیں 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 stop بہت wide ہو گیا میں نے اتنا stop نہیں دینا بھائی تمہاری مرضی نہیں ہے تم نے کہاں stop دینا ہے یہ market تمہیں بتا رہی ہے کہ stop placement کہاں پہ ہے کیوں جب آپ trade کرتے ہو تو کسی نے کسی چیز کو trade کرتے ہو کسی نے کسی وجہ کو trade کرتے ہو اگر میں نے اس bearish trend میں sell کیا تو basically میں نے کیا trade کیا میں نے bearish trend کو trade کیا اب جب تک میرے sell کرنے کی وجہ جو bearish trend زندہ ہے تب تک میری یہ trade زندہ ہے جس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنا stop اس level یا قیمت پہ دینا ہے کہ جس قیمت پہ قیمتوں کے جانے کے بعد نہ صرف میرا stop hit ہو بلکہ جس trend کو میں نے trade کیا ہے وہ سارے کا سارا trend invalidate ہو کے مجھے market سے باہر نکالے کیونکہ اگر میرا stop ایک ایسی جگہ پہ ہے کہ جس کے hit ہونے کے بعد جس structure کو میں نے trade کیا ہے اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو محض میرا stop hit ہوگا structure bearish trend کی صحت پہ فرق نہیں پڑے گا تو اس وجہ سے میرا stop most cases وہاں پہ ہونا چاہیے جہاں پہ نہ صرف میرا stop hit ہو بلکہ جس environment structure condition کو میں نے trade کیا ہے وہ بھی market nullify کر دے تو وہ stops کے جن stops کے hit ہونے پہ نہ صرف آپ کا stop hit ہو بلکہ given market structure جس کو trade کیا وہ بھی invalidate ہو وہ stop اتنی آسانی سے ان stops کے نسبت hit نہیں ہوتے کہ جن stops کے hit ہونے پہ جس structure کو آپ trade کریں اس کی صحت پہ فرق ہی نہ پڑے بات سمجھا گی ساری اسی طریقے سے اگر میرے پاس ایک bullish trend ہے یہ میرے پاس ایک bullish trend ہے ٹھیک ہے اور اس bullish trend کے اندر میں نے اس bullish trend کی direction میں bullish trend کو trade کیا تو میرا stop ultimate area of invalidation اس bullish trend کا ہوگا میرا stop let's suppose یہاں پہ ہاں market pullback دے کے یہاں پہ کوئی candle کی شکل بنا دیتی ہے جو trend کی direction میں قیمتوں کے اٹھنے کا clue دے رہی ہے میں کہوں نہیں جی stop بہت بڑھا ہے stop بہت wide ہے نہیں میں نے اپنے stop کو میں نے اپنے risk کو adjust کرنا ہے stop کے ساتھ میرے پاس مختلف lots available ہے micro lot ہے mini lot ہے standard lot ہے مختلف quantities ہیں میں stop وہیں پہ رہنے دوں مگر اس asset کو buy asal کرنے میں جو تعداد جو quantity gold, silver, copper, bitcoin کی جو quantity میں trade کروں quantity تھوڑی کرلوں quantity تھوڑی ہو جائے گی تو میرا risk automatically تھوڑا ہو جائے گا بات سمجھ گئے تو یہ trade management stop placement ساری game اسی کے اندر ہے ساری game اسی میں اس کام کو آپ سیکھ گئے تو you'll be professional professional level کے اوپر تمام چیزیں آپ سیکھنا جاتے ہیں اپنی سکین پہ میرا discord group دیکھ رہے ہیں جہاں پہ beginner level سے لے کے advanced level تک آپ کو detailed trading course ملے گا daily business کے اوپر different trading markets جن میں forex stocks crypto commodity markets اپنی سکین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے potential signals دیا جاتے ہیں daily business پہ live streams ہوتی ہیں جن کا حصہ بن کے regular market video update حاصل کر سکتے ہیں میرا private trading and learning group join کرنے کے لیے اپنے میری official website پہ جا کے trading quotes and signals کی tab پہ click کرنے اس form پہ trade کر پاؤگے بلکہ یہ one of the best international stocks crypto forex commodity brokerage ہے اگر آج کے content نے آپ کے وقت میں value add کی